موسیقی دوستو دوسری بات ایک اور کہ میں آپ کے اگزام کے لیے تن من سے لگا رہوں گا جب تک کہ آپ کا اگزام نہیں ہو جاتا بھلے ہی میرا ویڈیو لیٹ آئی لیکن دوستو آپ کے پاس آئے گا اور میں آپ کو کچھ نہ کچھ جرور بتاؤں گا تو دوستو یہ تو رہی ہماری چھوٹی سی کچھ باتیں آپ کے کمنٹس آپ کی فون کالز یا آپ کے میسجز مجھے ہمیشہ کچھ اور اچھا کرنے کا بڑھاوا دیتے ہیں دوستو تو چلیے آج اس سیریز میں ہم بات کر لیتے ہیں کچھ اور بہترین ایک جام پوائنٹس کے بارے میں دوستو میں چاہتا ہوں کہ میں ایک اور ویڈیو بناوں اور اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں اس سمبندھ میں کہ ہم ان پندرہ دنوں میں پندرہ دن جو ہمارے بچتے ہیں ان پندرہ سے سترہ دنوں میں کیسے ٹی جی ٹی کی بہترین تیاری کریں تو دوستو جو اگلا میرا ویڈیو ہوگا اس پر میں کسی اور بیسے پر بات نہیں کروں گا بلکہ صرف بات کروں گا کہ ہم ان پندرہ سے سترہ دنوں میں کیسے اپنی تیاری کو اور بہترین کر سکتے ہیں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو اور دیکھتے ہیں کچھ بہترین ایک جام پوائنٹس کو دوستو یہ رہے آپ کی سکرین پر کچھ بہترین ایک جام پوائنٹس دوستو میری کچھ ساتھی مطروں کا کہنا تھا کہ آپ کچھ فارمز کو لے کر کے ویڈیو بنائیں مطلب لیٹریچر کے کون کون سے فارم ہوتے ہیں وہ پوائٹرک فارم ہو ڈراما کے فارم ہو نوول کے فارم ہو ان ساری چیزوں پر میں ایک ویڈیو بناوں تو دوستو میں نے تھوڑا بہت کلیکٹ کیا ہے اس میں لیکن ادر پوائنٹس بھی ہیں دوستو شروع کرتے ہیں اوڈ دوستو میں یہاں پر بات کر رہا ہوں اوڈ کی اوڈ کیا ہوتا ہے دوستو ایک لانگ لیرک پویم ہوتا ہے دوستو کبھی بھی آپ کنفیوز نہ ہوں اوڈ اور اپک کے بیج میں کیونکہ ایک والیٹیز ملتی جلتی ہیں یہ ایک لانگ نریٹیو پویم ہوتی ہے سیریوس ہوتا ہے اس کا سبجیکٹ میٹر ایلیویٹیڈ این سٹائیل ایلیویٹ این اسٹینجائک اسٹرکچر دوستو جو آپ کا اپکا 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 ہوتا ہے اپک کیا ہوتا ہے ایک لانگ نریٹیو پویم ہوتی ہے آپ کی اس لانگ نریٹیو پویم میں لاپٹی سبجیکٹ یعنی کی کسی گریٹ سبجیکٹ گرانڈ اسٹائل کی ہم بات کرتے ہیں لیکن ہم اوڈ میں بات کرتے ہیں کسی سیریوس سبجیکٹ میٹر کی یہ جو سیریوس سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے دوستو یہ اوڈ کا پارٹ ہوتا ہے یہ لانگ لیرک پویم ہوتی ہے دوستو لیکن اپک کیا ہوتا ہے آپ کا لانگ نریٹیو پویم تو دوستو آپ کو بالکل یہ یاد رکھنا ہے کہ lyric آہ ساری ode اور epic کے بیچ میں دوستو یہ انتر ہے اور یہ elevated in style ہوتا ہے دوستو اس کا grand style ہوتا ہے دوستو اور elaborate in stangite structure دوستو اس کے جو stangite structure ہوتے ہیں ode کے وہ elaborate ہوتے ہیں تو دوستو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ جو ode ہوتا ہے اے long lyric poem ہے serious in subject matter elevated in style اسٹینجائک اسٹرکچر وہ دوستو کیا ہوگا اوڈ اور اپیک ہوگا آپ کا ایک لانگ نیریٹیو پویم ہوگی جس میں لانپڈی سبجیکٹ گریٹ اسٹائل گرانڈیور مینر میں دوستو لکھا ہوتا ہے آپ کا اپیک اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے دوستو وہ ہے ایلی جی کو لے کر کے ایلی جی کیا ہوتا ہے دوستو دوستو جو ایلی جی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک سین ایلی جی جو آپ کے انگلیس ساہت تکی ہیں وہ بہت فیمز ہے وہ آپ کے میتھی ارنالڈ جی کے دورہ لکھی گئی تھائرسیس ہو یا رگ بی چیپل ہو یا پھر پی بی شیلی جی کے دورہ لکھی گئی ایڈونیس ہو یا پھر دوستو کہہ لے کہ جون میلٹن جی کے دورہ لکھی گئی لیسیڈس ہو یا پھر ان میموریم ہو ٹینیشن جی کے دورہ تو دوستو یہ کوئی بھی جو ایلی جی ہو وہ پاسٹرل ایل جی ہو یا صرف ایلی جی ہو دوستو وہ ایک سیڈ پویم ہوتی ہے اور یہ سیڈ پویم کیا کرتی ہے دکھ بکت کرتی ہے کسی کی ڈیتھ پر دوستو تو ایلی جی کیا ہوتی ہے ایس سیڈ پویم ایکسپریس سارو فور سمونس ڈیتھ دوستو کسی کی ڈیتھ پر اپنے دکھ کو ابھیوکت کرنے کے لیے جس فارم کا ہم یویج کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ایلی جی دوستو ہم اس کو ہندی میں بولتے ہیں سوک گیر اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے دوستو لیرک لیرک کیا ہوتا ہے دوستو تو لیرک ہمیشہ جو بھی ہوگا وہ دوستو پرسنل ہوتا ہے لیرک پرسنل ان ایموشن اور اس میں جو ایموشن دکھائے جاتے ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں لاغ خوب ڈیسپیر یا پھر سورو دوستو یہ کٹا ہوا ہے تھوڑا سا لیکن وہ لکھا ہوا ہے سورو یعنی کہ لاغ خوب ڈیسپیر اور سورو کو ریپریجنٹ کرتا ہے وہ بھی پرسنل جسے ہمارا کسی کے پرتی پریم ہماری کسی کے پرتی اومین ہماری کوئی نراسہ یا ہمارا کوئی دکھ اس کو بیکت کرنے کے لیے لیرک فارم کا پریوں کرتے ہیں پویٹ اور دوستو یہ گایا جا سکتا ہے it can be sung with the accompaniment of liar دوستو liar یعنی کی وادھینت کے ساتھ آپ کے لیرک کو گایا جا سکتا ہے اسی لیے کیا کہا جاتا ہے کہ it can be sung with accompaniment of liar اور دوستو یہ ریپیڈ اور irregular میٹر میں ہوتا ہے کوئی اس کا ریگولر میٹر نہیں ہوتا یہ ریپیڈلی لکھا جاتا ہے اور irregular میٹر میں ہوتا ہے دوستو تو لیرک ایک پرسنل اور لیرک کو ہمیسا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک پرسنل پویم ہے جیسے میں ایک ادھارن دیتا ہوں آپ کے سامنے لیرک کا اگر آپ نے الفریٹ لارٹینیشن کا پڑھا ہوگا بریک 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 دوستو وہ پویم ہے بریک 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 on thy cold grey stone oh see if i could utter the thought arise in me دوستو یہ بھی انہوں نے اپنے پرینڈ ارثر ہینری ہیلن کے لیے ہی لکھا ہے یہ لیرک لیکن دوستو جو لیرک ہوتا جو ہمیسا سبجیکٹ ہوتا ہے love hope despair یعنی کی ہمارا کوئی personal emotion جیسے جو آپ کے ہندی سانگز ہوتے ہیں اس میں کسی personal emotions کو ابھی وقت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے that is lyric now we are coming to the next point that is dramatic monologue دوستو dramatic monologue actually میں ہے کیا آپ پہلے جانے کی dramatic دوستو جب بھی بات آتی ہے drama کی تو ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے action کیونکہ without action without conflict there is no existence of drama تو دوستو یہ جو dramatic word تو dramatic مطلب وہاں پر کچھ action ہونا چاہیے بھلے ہی وہ باتوں میں action ہو بھلے ہی وہ آپ کی lines میں جو poetic lines ہیں اس میں action ہو تو دوستو یہ جو dramatic monologue ہوتا ہے ایک long excerpt ہوتا ہے excerpt مطلب ایک کوئی uns ہوتا ہے دوستو اور یہ جو dramatic monologue پایا جائے گا کسی play میں poem میں یا story میں دوستو یہ dramatic monologue آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہم dramatic monologue میں express کرتے ہیں دوستو وہ ہے آپ کی مطلب کسی character کی feelings کو دوستو ہم لوگ اس میں express کرتے ہیں جیسے کی دیکھئے اس میں دیا ہوا ہے ساپ ساپ کی کوئی بھی character ہوگا دوستو اور اس کی thoughts یا feeling کو dramatic monologue میں represent کیا جاتا ہے دوستو تو dramatic monologue کے master کا master کسی کہا جاتا ہے دوستو تو وہ ہے آپ کے Robert Browning جنہیں مطلب dramatic monologue کا master کہا جاتا ہے انہوں نے لکھا last touches last ride together ایسی جو poem سنہوں نے لکھا وہ poem سے کس کا ادھارن ہے وہ poem دوستو dramatic monologue کا یہ جو Robert Browning صاحب تھے آپ کے Victorian age کے سب سے بہترین اور مطلب poet تو تھے Victorian age کے لیکن دوستو سب سے بہترین یہ writer تھے dramatic monologue کے poet تھے دوستو سب سے بہترین اور Victorian age کے جو representative poet تھے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں Alfred Lord Tennyson کو representative poet کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو اگلا جو ہمارا point ہے وہ ہے دوستو ballot کے اوپر دوستو ballot کیا ہوتا ہے تو ballot کے بارے میں جانے a short story in form of song ایک چھوٹی سی کہانی وہ ہوگی کیسے ایک گانے کے روپ میں مطلب کسی چھوٹی سی کہانی کو ایک گانے کے روپ میں پریورتیت کر دیا جاتا ہے narrates a popular story اور اس میں ہمیشہ کسی popular جو بہت ہی زیادہ پرشد کوئی کہانی ہوگی اس کہانی کو درسایا جاتا ہے دوستو اور پھر it narrates a popular story in form of song ہوگی دوستو یہ sung by a single singer اور یہ کسی اکیلے بیکٹی کے دوارہ ہی گائی جائے گی simple dramatic اور direct دوستو کیا اچھلی میں ballot آپ نے سنا ہوگا کہ میں کس کو اور simple simple کر دیتا ہوں دیکھتے ہیں آپ کی جیسے گرامیڈ چھیتر میں بہت سارے بیگرز ہوگی رہا ہوتے ہیں sometimes they tells a story اور یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ folks songs ہوتے ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے song ہوں گے لیکن اس میں بھگوان رام کا جکریہ کسی کے چکر کو تھوڑا سا کسی legend کو represent کیا جائے گا اور اس کو گانے کے مادم سے represent کیا جاتا ہے that is a form of ballad دوستو لیکن سب سے بڑی بات ہوتی کہ یہ song کے form میں ہوگا یہ کسی popular story کو بتائے گا اور یہ single کسی بیکٹی کے دوارہ ہی گایا جاتا ہے اور یہ simple اور dramatic اور direct ہوتا ہے دوستو جیسے دیکھتے ہیں اس میں ایسے entry دکھائی جائے گی جب وہ songs بنایا جاتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے songs ہوتے ہیں دوستو ڈائٹ آرٹ ڈائٹ ڈائٹ دوستو یو فونی کیا ہوتا ہے ڈائٹ کا ایک دوستو بہترین ادھارن میں بتا دیتا ہوں جو آپ کی لابیل ڈیم سنس مرسی ہے دوستو وہ ایک ڈائٹ ہے جو جان کیٹس کے دورہ لکھے گی دوستو یو فونی پر آتے ہیں ہم یو فونی کیا ہوتی دوستو pleasant smooth and musical language known as یو فونی دوستو جیسے کیا ہوتا ہے کی pleasant smooth and musical language دوستو ہم کسی بھی چیز کو یہیں سے جو جن ہوا نا euphemism کا یہیں سے جن ہوتا ہے اسی ورڈ سے یو فونی سے ہی دوستو آگے چلکے euphemism کا جن ہوا euphemism ایک term ہے جس میں مطلب آپ کو pleasant sounds کے through represent کرتے ہیں دوستو تو pleasant smooth and musical language known as یو فونی یو فونی کیا ہے دوستو pleasant smooth and musical language کو ہم یو فونی کے نام سے جانتے ہیں دوستو اگلا جو ہمارا point ہے وہ ہے فیبلیو کی اوپر دوستو فیبلیو کیا ہے دوستو فیبلیو assort narrative poem ہوتی ہے اور یہ جو فیبلیو word ہے دوستو یہ french origin کا ہے یعنی یہ french ورڈی ہے فیبلیو اور اس کا مطلب ہوتا ہے short narrative poem ایک short لیکن narrative poem جو ہوتی ہے اور یہ مطلب یہ french origin ہے ہی اس کا اسے ہم فیبلیو بولتے ہیں دوستو فیبلیو مطلب یعنی فیبل فیبل اگر آپ جانتے ہیں جسے کہانی ہوتی نا چھوٹی چھوٹی تو دوستو وہ جو فیبل ہوتا ہے وہیں سے یہ فیبلیو فیبلیو مطلب آپ کا یہ کہیں کہ یہ poem کے فارم میں ہوتا ہے اور فیبل آپ کا جو ہے پروچ کے فارم میں ہوتا ہے دوستو victorian compromise دوستو جو یہ victorian compromise word ہے تو اس کو پہلے سب سے پہلے اس word کو victorian compromise کو یوج کیا تھا جی کے چیسٹرٹن نے پہلی بار یوج کیا تھا اور دوستو victorian compromise ہے کیا ایکچلی میں victorian age جو تھی تو وہ تھی دوستو age مطلب ایک industrial revolution کی بہت ہی زیادہ industrial revolution آیا victorian age میں لوگوں کا دھرم سے بسواس اٹھنے لگا کیوں کیونکہ ایسے فیلوسفروں نے جن میں لیا جنہوں نے کہا کہ man is not made by god but man is the result of gradual evolution آپ کے چارلز ڈاروین نے origin of species نام کی بک میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کی مانوں کی رچنہ ایشور نے نہیں کی بلکہ مانوں کی رچنہ ایک کرمک بکاس کا پریڈام ہوتا ہے دوستو اس بسواس نے پہلے لوگ مانتے رہے کی we are made by god لیکن اس بک کے اس بک کی باتوں نے چارلز ڈاروین صاحب کی باتوں نے لوگوں کی بسواس کو ڈکا دیا اور لوگوں نے کہا کہ نہیں god نہیں ہے اور حقسلے نے یہ تک کہا if god exist اگر ایشور ہے تو وہ سامنے آئے تو اس طرح کی باتوں نے دوستو victorian age کی faith victorian age کا جو آپ کا مطلب victorian peoples کا اس time کے لوگوں کا جو بسواس ایشور کے پرتی آس تھا تھی وہ ڈگمگا گئی ایک دوسرے پر لوگ بسواس نہیں کرنے لگے دوستو victorian compromise ہوتا ہے جو لوگ جیسے کی آپ کے matheo arnold victorian compromise کی روپ میں جانے جاتے ہیں کیونکہ arnold سامنے matheo arnold نے دونوں ورڈ کے بیچ میں دوستو ایک sorry جو conflict تھا matheo arnold کے works میں آپ کو conflict دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ ہمیشہ اس بات پر مطلب انہوں نے کہا کہ وہ age چلی گئی اور یہ نئی age آگئی لیکن جو tenision صاحب تھے تو tenision صاحب نے مطلب victorian faith کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا faith ڈگمگا گیا دوستو تو جو victorian compromise ہے وہ تھا جس نے science اور religion کے بیچ میں compromise کر لیا دوستو اور جو science اور religion کے بیچ میں compromise نہیں کر پائے وہ victorian compromise سے مطلب باہر ہو گئے یعنی victorian age کے جو اس scenario سے باہر ہو گئے دوستو بات کرتے ہیں اگلے point پر ہم paradise lost جو 1667 میں publish ہوا تھا دوستو یہ modern epic کے نام سے جانے جاتا ہے کیوں کیوں کی modern epic epic دو ٹائپ کے ہوتے ہیں دوستو modern اور classical modern epic جسے ہم literary epic کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستو اور جو classical epic ہیں ان میں homer کا رائیمر نے دوستو یہ پوچھا جاتا ہے کی poetic justice word کس نے coin کیا تھا تو دوستو رائیمر نے اور poetic justice کیا ہوتا ہے دوستو کہ جب play کوئی بھی play ہے تو ہم امید کرتے ہیں یا کوئی movie دیکھتے ہیں ہم لوگ movie دوستو play کا ہی conversion ہوتا ہے آپ یہ بلکل بہترین طریقے سے سمجھ لیں جب بھی کوئی play end ہوتا ہے یا کوئی story end ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں ہماری جو بھاؤنائے ہوتی ہیں وہ اچھے کے ساتھ ہوتی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو جس نے بھرا کیا ہے جس نے غلط کیا ہے اسے punished کیا جائے اور جس نے اچھا کیا ہے اسے reward ملے اور دوستو یہی کہلاتا ہے poetic justice اگلا دوستو point ہے ہمارا بہترین elegees کو لے کر کے کیونکہ میں elegees کی بات ہمیشہ کرتا ہوں کیونکہ یہاں سے points جالہ تر بنتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں بن جاتے ہیں دوستو تو ایڈونیس جو ورک ہے دوستو یہ شیلی جی کے دورہ لکھا گیا پی بی شیلی جی کے دورہ 1821 میں کیونکہ جان کیٹس کی جو دوستو ڈیت ہوئی تھی وہ 1821 میں ہوئی تھی دوستو ایڈونیس جان کیٹس کی اوپر لکھا گیا ہے اور لکھا کس نہیں سے دوستو پی بی شیلی صاحب نے اور 1821 میں لکھا تھا دوستو اور یہ ایک elegy ہے دوستو pastoral elegy تھرنڈی کے نام سے بھی اس کو کبھی کبھی جانتے ہیں ہم لوگ دوستو اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے ان میموریم کو لے کر کے دوستو ان میموریم جو کمپلیٹ ہوئی تھی دوستو 1849 میں لیکن پبلشد ہوئی تھی 1850 میں ان میموریم یہ ارثر ہینری ہیلم کی ڈیتھ پر لکھی گئی اور یہ تینیشن جی کے دورہ لکھی گئی تھی دوستو ارثر ہینری ہیلم ان کے کلوج فرینڈ تھے تینیشن کے الفریڈ لاڈ تینیشن کے اور ان کی ڈیتھ پر ہونے لکھا تھا ان میموریم دوستو اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے لیسیڈس کو لے کر کے لیسیڈس جو پویم ہے دوستو وہ جان ملٹن صاحب کے دورہ لکھی گئی ان کے بہترین فرینڈ ان کے سب سے اچھے فرینڈ عزیز فرینڈ جنہیں کہا جاتا ہے ایڈ ورڈ کنگ ایڈ ورڈ کنگ کے لیے دوستو لکھی گئی تھی سکسٹین تھرٹی سیون میں یہ دوستو پویم پبلیس ہوئی تھی ملٹن کی یہ پویم جس کا نام ہے لیسیڈس دوستو جرور فوکس کریں گے آپ دوستو جو اگلی ہماری ایل جی ہے وہ ہے تھائرسس دوستو یہ تھائرسس جو ایل جی ہے یہ میتھیو اور نارڈ جی کے دورہ لکھی گئی ارثر ہیوک کلاگ ان کے جو ایک فرینڈ تھے ارثر ہیوک کلاگ کی ڈیتھ پر دوستو کئی بار آپ کے کوششن بنتے ہیں ان میموریم کس کے لیے لکھی گئی دوستو ارثر ہینری ہیلم کے لیے ایڈونیس جان کیٹس کے لیے لیسیڈس ایڈ ورڈ کنگ کے لیے دوستو کبھی بھی نہ بھولیں ان کو جرور آپ ایک بار یاد رکھیں دوستو جیوفری چاسر کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ فادر آف انگلیس پویٹری فادر آف انگلیس پویٹری کے نام سے جانے جاتے ہیں اور فرانسیز بیکن فادر آف انگلیس ایس ایج دوستو فرانسیز بیکن کے جو ایفریسٹک سٹائل ہے اس کو کبھی بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ورکس میں آپ کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے دوستو انہوں نے اپنے ورکس میں ایفریسٹک سٹائل ایفریسٹک سٹائل لکھا ایفریسٹک سٹائل کیا ہوتا ہے دوستو ایسی بھانسا ایسی لینگویج جو مطلب گاغر میں ساغر یعنی کی گاغر میں ساغر بھرنے کا کام کرے جو بھانسا اس بھانسا کا یوچ کیا ہے دوستو فرانسیز بیکن نے اسی سٹائل کو ہم بولتے ہیں ایفریسٹک سٹائل اگلا جو ہمارا دوستو پوائنٹ ہے وہ ہے لیم کی اوپر چارل س لیم دوستو پرنس آف انگلیس ایسی ایج کی نام سے جانے جاتے ہیں چارل س لیم کو کیا جانا جاتا ہے دوستو انگلیس ایج کا پرنس دوستو ایسی کا جو پرنس ہے وہ مونٹیک کو کہا جاتا ہے جو مونٹیک ہے وہ انگلیس مطلب ساری مطلب ایسی ایج جو ایسی لکھا س آئی ورڈ یوچ کیا مونٹیک نے تو دوستو جو فادر آف ایسی ایج ہے وہ ہے آپ کے مونٹیک لیکن دوستو انگلیس ایج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ فادر فرانسس بیک ان ہوتے ہیں اور جب ہم دوستو بات کرتے ہیں پرنس کی تو دوستو وہ ہے آپ کے چارل س لیم اور دوستو چارل س لیم کو فادر کہا جاتا ہے پرسنل انگلیس ایسی ایج کا فادر کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جو اپنے ایسی ایج لکھے وہ ڈریم چلڈرن ہو یا پھر دوستو فیملی ریلیشنز ہو جو بھی انہوں نے ایسے لکھے تو انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے اپنی پرسنل ڈپکشن پرسنل بھاو ناؤں کو یا اپنی فیملی میمبرز کو دوستو اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے گلیور ٹریول کو لے کر کے دوستو گلیور ٹریول جوناتن شریفٹ کا دوستو یہ برک ہے اور اس میں انہوں نے بہترین پلیسز جیسے باب ڈنگ ناغ ہونیونیمس یا پھر دوستو جو بھی تین چار پلیسز کو یہ وزیٹ کرتے ہیں exactly میں clear نہیں کروں گا کیونکہ مجھے تھوڑا سا وہ ہے تو گلیور ٹریول دوستو ایک ٹریول اسٹوری ہے یہ چلڈرن بک ہے دوستو اور یہ سکسٹین ٹونٹی سکس میں پبلیس ہوئی تھی اور جوناتن شریفٹ جی کے دوارا لکھی گئی تھی دوستو کیونکہ یہاں سے کوششن جو کیوں بنتے ہیں دوستو یہ ہسٹری پارٹ سے آپ کے کوششن بن جاتے ہیں جو مومنٹس کا پارٹ ہے اس سے یہ کوششن بنتے ہیں دوستو اگلا دوستو پوائنٹ ہے یہاں پر تھوڑا confusion create ہوتا ہے لوگوں کو اس لیے میں نے اس پوائنٹ کو یہاں پر رکھا effective fallacy دوستو effective fallacy اور intentional fallacy یہ دوستو ویمسٹ اور بیرسلی ویمسٹ اور بیرسلی تھے ان دونوں لوگوں نے دوستو ان ٹرمز کو کوائنٹ کیا effective fallacy اور intentional fallacy کو دوستو تو یہ جو ٹرم ہیں ویمسٹ اور بیرسلی کے ہیں دوستو effective fallacy کیا ہوتی ہے جب ہم کسی سے effect ہو جاتے ہیں پربھاویت ہو جاتے ہیں اور intentional fallacy ہوتی ہے دوستو جب ہمارا کوئی intention ہم پہلے سے preconceived notions کے تھوڑ چلتے ہیں کسی بات کو لے کر کے کہ نہیں ایسا ہوگا ویسا ہوگا یہ ہم سوچ لیتے ہیں اور مطلب effect ہونا کیا ہوتا ہے کسی سے پربھاویت ہو جانا اگر وہ ایسے تھے تو ان کو کہہ دے کہ جان کیٹس آپ تھے اور جان کیٹس کے بارے میں اگر کسی نے لکھا ہوگا وہ ہمیں صدقی رہے ہوگا یا پھر جان کیٹس نے اس work کو لکھا ہے تو انہوں نے اپنے ہاں پر personal grip کو express کیا ہوگا ایسے ہم سوچ لیتے ہیں دوستو تو یہ ہوتا ہے effective fallacy اور intention یعنی ہم کسی چیز کے پرتی preconceived notions لے کر کے چلنے لگتے ہیں لیکن دوستو ایک اور term ہے نیچے دیا ہوا ہے pathetic fallacy دوستو یہاں پر confusion یہ create ہو جاتا ہے کہ جب option آتے ہیں ایک جام میں کی effective fallacy کس نے دیا تو ویمسٹ اور بیرسلی کے ساتھ آپ کو جان رسکن دے دیتے ہیں لوگ جان رسکن مار کر چلاتے ہیں no pathetic fallacy دوستو جان رسکن نے دی لیکن effective fallacy اور intentional fallacy آپ کو یاد کرنا ہے اے آئی یا آئی اے یہ جو ہے ویمسٹ اور بیرسلی نے دی اور جو pathetic fallacy ہے دوستو وہ جان رسکن صاحب نے دی دوستو یونیورسٹی ویٹس کے بارے میں نے اپنے پچھلے lecture میں بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا بہترین طریقے سے کہ میں نے وہاں پر سات لوگوں کی بات کی تھی اور وہ سات لوگ تین لوگ جس میں سے تھے آکس فورڈ میں پڑھے تھے اور تین کیمبریز میں لیکن ایک بیکتی ایسے تھے ٹومس کڈ صاحب جو نہ تو آکس فورڈ میں پڑھے تھے اور نہ ہی کیمبریز میں پڑھے تھے لیکن انہیں یونیورسٹی ویٹس کے روپ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے دوستو وہاں سے یہ point question بنتا ہے نا کہ یہ جو ہے ٹومس کڈ مطلب ان میں سے کون سے تھے کی جو یونیورسٹی ویٹس تو تھے لیکن انہوں نے کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا تھا دوستو اس یونیورسٹی ویٹس ٹرم کو کوئن کس نے کیا تھا جارج سینس بری نے کوئن کیا تھا جارج سینس بری نے یونیورسٹی ویٹس کو کوئن کیا تھا ٹرم یونیورسٹی ویٹس جارج سینس بری نے کوئن کیا تھا دوستو جو میجک ریالیزم کے بارے میں میں نے آپ سے بات کی تھی دوستو میجک ریالیزم ہوتا کیا ہے میجک ریالیزم ہوتا ہے دوستو کی کسی بھی انسیڈنٹ کو ایسے مطلب create کر دینا ایسے بنانا کی جیسے ہم اس دوران رہے ہوں ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھا ہو ہم وہاں پر ریالیٹی کو ریپریزنٹ کرنے لگے دوستو میجک ریالیزم کے رائٹر کے روپ میں سلمان رستی کو جانا جاتا ہے دوستو میجک ریالیزم کا بہترین ادھارن ہے دوستو تو یہ جو میجک ریالیزم ٹرم ہے دوستو کس نے کوئن کیا تھا فرینج روح نے میجک ریالیزم ٹرم کو کوئن کیا تھا remember ہمیسا دوستو اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے دوستو ترم problem play کوئن بائی سیڈنی گرنڈی دوستو سیڈنی گرنڈی نے کوئن کیا تھا ترم problem play problem play کیا ہوتا ہے دوستو پرابلم پلے جس کے آپ کے بہترین آتھر ہے آپ کے جان گالز وردی جی بی شاہ ہنرک اپسن دوستو ہنرک اپسن نے پرابلم پلے کو لکھنا شروع کیا تھا یہ کہ سکوٹس تھے اس کے بار دوستو آپ کے جی بی شاہ نے بہترین پرابلم پلے لکھے اور پرابلم پلے کیا ہوتا ہے کہ کسی کنٹمپریری سیچویشنز کو ڈپکٹ کر کے دوستو کیونکہ یہ پرابلم پلے پرابلم مطلب آپ سمجھتے ہیں نا سمجھ سے آتماک ناٹک دوستو یہ سمجھ سے جو ناٹک ہوتے ہیں نا کیونکہ جسے کنٹمپریری سوسائیٹی میں کون کون سی پرابلم چل رہی ہیں جی بی شاہ کے ٹائم پہ پر پروسٹیٹیوشن دیکھا گیا کچھ گریبی دیکھی گئی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے لکھا جان آف آرک کے لیے لکھا تھا سینٹ جان اور سینٹ جان میں انہوں نے بلیس فیمی کو لے کر کے ڈپکٹ کیا تو یہ دوستو جب پرابلم پلے مطلب دھارمک چیزوں کو لے کر کے لوگوں کے دل دیماغ میں کچھ دھارمک چیزیں ایسی ہیں جو بیٹھ گئی ہیں اور وہ ان کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں تو دوستو پرابلم پلے میں اس پرابلم کو دکھایا جائے گا دن لاسٹ میں اس کے شولیوشن کو بھی دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے دوستو ابجرڈ تھییٹر کے بارے میں آپ بلکل بھی انجان نہیں ہوں گے کیونکہ اگر آپ ایم ایچ ابرام کی بک اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو پہلا ٹرم آپ کو ملتا ہے ابجرڈ تھییٹر دوستو جو ابجرڈ تھییٹر ٹرم ہے یہ مارٹن ایسلین کے دورہ کوئن کیا گیا تھا دوستو اور ابجرڈ تھییٹر میں کیا ہوتا ہے دوستو ایکچولی میں دکھایا جاتا ہے کنڈیشن موڈرن مین کی موڈرن سیچویشن کی آپٹر ورڈ بار دوستو یہ ٹرم جو ہے اس نے بہت سیمول بیکٹ ہیرول پینٹر نے جیسے سیمول بیکٹ نے لکھا ویٹنگ فار گوڈوٹ اور ہیرول پینٹر نے لکھا بڑے پارٹی جیسے پلیج کو لکھا دوستو اور ان پلیج میں آپ کو دکھائی جاتی ہے ہورفک کنڈیشن دوستو جو آپ کے کلوکیل لینگویج کا یوز کر کے ریپیٹیشن آپ ڈائلوگز کا یوز کر کے ایسے آپ کا ابجرڈ تھییٹر ہوتا ہے دوستو اگلا جو دوستو ہمارا ٹرم ہے یہاں پر پھر ایک کنڈیشن کریٹ ہوتا ہے لوگوں کو اور اس کنڈیشن سے بچانے کے لیے دوستو میں نے کیا 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 کی میں سوچا کیوں نہ آپ کو دکھا دو دوستو دیکھئے آٹو بائیوگرفی دوستو کیا ہوتا ہے آٹو بائیوگرفی تو آپ بلکل جانتے ہیں یہ نون فکشنل سٹوری آپ پرسنل پرسنس لائف تولڈ بائی ہمسل اور ہر سل دوستو آٹو بائیوگرفی کی جب بات آتی ہے تو آٹو بائیوگرفی مطلب خود کی دورہ لکھی گئی خود کی جیونی جسے ہم کہتے ہیں ہم نے اپنے زندگی پر کوئی کہانی یا کوئی ہم نے بات لکھی لیکن وہ فکشنل نہ ہو دوستو کیونکہ فکشنل کا یوچ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ ایسی باتیں یوچ کی that may be true or false تو دوستو یہ نون فکشنل سٹوری ہوتی ہے پرسنل پرسن کے خود کی لائف کے بارے میں اس کا involvement آپ کو دیکھنے کو ملے گا دوستو یہاں پر آتے ہیں بائیوگرفی کیا ہوتا دوستو بائیوگرفی ہوتا یہ بھی نون فکشنل سٹوری ہوتی ہے پرسنل پرسنس لائف لیکن سب سے بڑی بات ہوتی ہے دوستو کی بائیوگرفی جو ہے نا وہ خود کے دورہ نہیں لکھی جاتی وہ کوئی دوسرا بیقتی لکھتا ہے بائیوگرفی کو دوستو دوسرا بیقتی لکھتا ہے جیسے لائف آپ جانسون کو لکھا کس نے جیمس ب operators نے لکھا جانسون کی لائف کو تو دوستو یہ بائیوگرفی کا ادھاران ہے آٹو بائیوگرفی کا ادھاران دوستو My Experiment with Truth یہ دوستو مہاتمہ گاندھی جی نے لکھا تو یہ کیا ہے ستjesے میرا پریого My Experiment with Truth یہ مہاتمہ گاندھی کی آٹو بائیوگرفی ہے تو نون فکشنل سٹوری ہے لیکن خود کی دورہ بتائی گئی ہے اور دوستو یہ نون فکشنل سٹوری ہے لیکن کسی دوسرے کے دورہ دوسرے کے بارے میں بتائی گئی ہے اور اگلے ٹرم پر آتے ہیں دوستو وہ ہے میموئر تو میموئر دوستو کیا ہوتا ہے یہ کسی کا آٹو بائیوگرفکل ورک ہوتا ہے جیسے مالی جی کوئی بھی ہے میں نے لکھا دوستو میں لکھ رہا ہوں اس کو میموئر کو تو دوستو جب میموئر لکھا جائے گا تو لکھوں گا تو میں ہوں لیکن اس میں جو باتیں ہوتی ہیں نا آتھر کی لائف کی ہی ہوں گی یعنی کہ میں اگر لکھ رہا ہوں تو میری لائف کی ہی ہوں گی لیکن اس میں میری لائف کا اور جو دوسرا بارٹ ہے اس کو کم دکھا کر کے انوالمنٹ ان ہسٹوریکل ایونٹ دوستو میرا انوالمنٹ ہسٹوریکل ایونٹ کے ساتھ دکھایا جاتا ہے تو دوستو تینوں میں انتر ہے جو ہے بائیوگرفی کسی دوسرے کے دورہ دوسرے کے لیے لکھی جاتی ہے آٹو بائیوگرفی خود کے لیے خود کے جیون پر لکھی جاتی ہے میموئر دوستو خود کے دورہ لکھا جاتا ہے لیکن ہسٹوریکل ایونٹ پر بیسٹ ہوتا ہے دوستو اگلا جو ہمارا ٹرم ہے وہ ہے ویلڈونگ روما دوستو بیلڈونگ روما کو ہم یہ ویلڈونگ روما جو ہے جرمن ٹرم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ڈیبلپ مینٹری نویل دوستو بیلڈونگ روما میں کیا ہوتا ہے دوستو جیسے مان لیجے ڈیویڈ کاپر فیل بائی چالز ڈیکنز ڈیویڈ کاپر فیل میں کیا دکھاتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ چھوٹے سے بڑا ہو رہا ہے ڈیبلپ مینٹ دکھا رہے ہیں دوستو تو فروم چائل ہوتو میچیورٹی اس کے ڈیبلپ مینٹ کو دکھایا جا رہا ہے وہ دوستو گریٹ ایکسپیکٹیشن ہوں تو اس میں بھی دوستو پیپ کے چھوٹے سے بڑے ہونے کی کہانی کو دکھایا جاتا ہے that is بیل ڈم روما دوستو بیل ڈم روما جو ہوتا ہے نا وہ ڈیبلپ مینٹری نوبل ہوتا ہے یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے دوستو وہ ہے اپسٹلری نوبل کے اوپر دوستو اپسٹلری نوبل کیا ہوتا ہے یہ کئی بار کوششن پوچھ لیا جاتا ہے کہ کلیریسہ جو ہے کس نے لکھا تو ریچارٹسن نے لکھا لیکن یہ کس فارم میں ہے دوستو تو کلیریسہ جو ہے اپسٹلری نوبل ہے دوستو یہ اس میں کیا ہوتا ہے دوستو کہ a novel in form of letters exchanged by characters in the story دوستو ایک ایسا novel جو letters کے form میں ہوتا ہے اور یہ جو letters کون ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے exchanging چلتی ہے دوستو ایک دوسری سے جیسے انہوں نے exchanges کیا ایک character نے دوسرے کو وہ letter دیا اس نے اس کو بھیجا تو انہی کی کہانیوں پر بیسٹ جو novel بنتا ہے اسے ہم بولتے ہیں دوستو اپسپلری نوبل اور ریچارڈ سن کا دوستو کلیری سا جو ہے بہترین اداہرن ہے اپسپلری نوبل کا دوستو تو اس لیکچر کے لئے اتنا ہی ملوں گا آپ سے کسی اور لیکچر میں پھر باتیں ہوں گی ہماری اور ہم کچھ بہترین پوائنٹس کو پھر سے ڈیل کریں گے دوستو تب تک کے لئے میرا نمسکار